ان کے لبے رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے رکم لڑکی کے لیے جوڑی جاتی ہے شادی کرنے کے لیے جس کو جہیز کی عام زبان میں دہیز گرکم بولتے ہیں سونا چاندی ہوتا ہے تو کیا اس پہ زکاة ہوگی یا نہیں ہوگی سوال اہم ہے اور اکثر معاملات یہ گھروں کے اندر پائے بھی جاتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ زکاة ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی نہیں ہونے کی صورت چھوٹی ہے اس کو پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ نہیں ہونے کی شرط یہ ہے کہ لڑکی کی شادی کے لیے سونا یا چاندی یا مال وغیرہ جمع کر کے رکھا یہ ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ یا کچھ زیور تھے اور کچھ مال تھے اس طرح ملا کے رکھا اور یہ ایک سال تک رکھا نہیں رہا بلکہ جب یہ مال آیا اور مال آنے کے چھے مہینے گزرے آٹھ مہینے گزر اور شادی کر دی گئی ہے جس کے قبضے میں دینا تھا دے دیا گیا لڑکی کو اس کا مالک کر دیا گیا تو اس صورت میں تو یہ زکاة والی دین کو پر نہیں ہے یہ منع کی صورت ہے کہ زکاة نہیں ہے اب اس کے برعکس ایک صورت اور بھی ہوتی ہے کہ یہ مال اگر کسی نے رکھا اور اس پہ ایک سال گزر گیا اور زکاة کی ساری شرائط اس پہ پائی گئی تو اس صورت میں اس مالکوں پر بھی زکاة ہوتی ہے یعنی یہ اس سے بعض لوگ بہت زیادہ غافل ہوتے ہیں کہ جو گھروں کے اندر خاتون کے لیے اگر اپنی بیٹی وغیرہ کے لیے زیور رکھ لیتے ہیں یا مال جمع کر کے رکھتے ہیں تو ان پہ ایک سال بھی گزر جاتا ہے اگلے سال شادی کرنی ہوتی ہے دو سال با شادی کرنی ہوتی ہے گھر میں ایک دو لاکھ روپے جڑا ہوتا ہے اسی طرح بیٹی کے نام پہ زیور ہوتے ہیں سونے چاندی کے رکھے ہوئے وہ بھی ایک قیمت رکھتے ہیں بزار کے اندر مہنگی تو اس صورت میں وہ اجریے پیش کرتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے ہم کو تو بیٹی کی شادی کرنی ہے اس کے لیے جوڑا اس کے اوپر زکاة نہیں ہے اس کے اوپر قربانی نہیں ہے تو یہ سب معاملے ان کے اپنے کہہ ہوئے ہوتے ہیں لیکن شریعت میں اس میں زکاة واجب ہوتی ہے اور زکاة واجب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ مال کا مالک ہو اور اس نے اس مال کے اوپر ایک سال گزار لیا ہو یعنی وہ ایک سال کا وقت گزر چکا ہو ساتھ میں وہ مالک اس مال کے اوپر قادر بھی ہو اس کے قبضے میں بھی ہو اگر یہ تینوں چیزیں پائی جائیں ساتھ میں اور بھی شرائط کی جیسے بالی ہونا چاہیے یا مسلمان بھی ہو تو اس صورت کے اندر اس پر زکاة ہوگی اب یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ جی والدہ کے اوپر اگر بیٹی کے دیس کا رکھا ہوئے تو ہم تو اس کے لیے رکھا ہے لیازم زکاة نہیں دیں گے تو اس میں زکاة تو اس کو عدا کرنی ہوگی کہ جس کے قبضے میں ملکیت میں وہ مال ہے ابھی مثال سمجھے کہ اگر یہ مال والدہ کے پاس ہے والدہ کے پاس دو لاکھ روپے یا زیور وغیرہ بیٹی کی شادی کے لیے ہیں تو جب تک یہ مالک اس کی والدہ ہیں تو ان کو زکاة واجب کرنی ہے کیونکہ ان کے قبضے میں ہیں ابھی انہوں نے اس کو حبا نہیں کیا ہاں اگر بات صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مالک اگر بیٹی کو کر دیا جائے یعنی یہ سامان ہے اور بیٹی سے کہا جائے تیری شادی کا اس کے بقائدہ قبضے میں دے دے جائے کہ وہ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی مالک ہو جائے پھر چاہیں وہ والدہ پہ واپس رکھوا دے کہ جی یہ میرا مال ہے میں آپ سے جب چاہے لے لوں تو اب جو والدہ ہیں وہ امین ہو جائیں گی امانت دار ہو جائیں گی اس مال کی مالک نہیں ہوگی مالک بیٹی رہے گی اس نے اس مال کو لے لیا اپنے قبضے میں کر لیا اب یہ صرف احتیاط کے طور پہ گھر میں یا والدہ کے پاس رکھوا ہے تو اب زکاة جو دینی ہوگی وہ بیٹی کو دینی ہوگی اور اگر بیٹی کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے گھر کا کوئی بھی فرد ادا کرے گا تو بہرحال زکاة ادا ہو جائے گی مگر یہ کہ زکاة اس پہ واجب ہوگی ہی تو یہ اجر نہیں ہوتا جی کہ یہ شادی کا مال رکھا ہے دہس کا مال رکھا ہے بھئی مال رکھا ہے اور مال پہ ہی زکاة ہوتی ہے وہ مال ہی ہے جو رکھا ہے اس پہ ایک سال گزر گیا اور اس کوئی کرزہ وغیرہ بھی نہیں ہے اور اس میں مالک بھی پائے جاتے ہو اپنی قدرت بھی ہے قبضے میں بھی ہے تو پھر اس کے اوپر زکاة واجب ہے سمپل اور زکاة کس پہ واجب ہوگی وہ بھی میں نے بیان کر دیا اگر والد والدہ نے قدرت رکھی ہے باپ نے اپنے قبضے میں کر رکھی ہے کہ جی ابھی میں ہی مالک بھی بیٹی کو دی نہیں مگر بیٹی کے لیے ہے تو جب ہوگی ان فیوچر جب کی جب دیکھی جائے گی شادی جب ہوگی مگر ابھی جو اس پہ ایک سال گزرے گا زکاة بنے گی اس مال پہ زکاة دینی ہوگی کسی طریقے سے اگر والدہ کے قبضے میں ان کو زکاة دینی ہوگی اگر بیٹی کو مالک کر دیا تو اس کو زکاة دینی ہوگی یہی سارے معاملات قربانی کے لیے بھی ہیں کہ قربانی بھی اس شخص پہ واجب ہو جائے گی یعنی اس کے نام کی قربانی کرنی پڑے گی جو اس مالک کا مالکہ مالک ہوگا اس کے اندر بھی یہ اجر نہیں بیان کیا جا سکتا کہ جی لڑکی جو ہے وہ کماتی نہیں ہے ہم نے اس کی شادی کے لیے رکھا ہے تو اگر نہیں کماتی اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص قربانی کرنا چاہے تو قربانی کر سکتا ہے مگر یہ کہ قربانی اور زکاة اس مال کے اوپر دہش کے اوپر جو ہے وہ واجب ہوگی تو اس میں بہت سارے لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں اپنی مجبوری کہ بیٹی کے لیے جوڑا ہے یا ہمارے پاس اور نہیں ہیں تو اگر مال کے اندر سے زکاة ادھا کرتی جائے گی تو مال انشاءاللہ تعالی کم نہیں ہوگا بلکہ جو ہے وہ ان پیوچر وہ بڑھتا ہی رہے گا اللہ تعالی کی رحمت سے اور اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ابھی یہ چیز تیہ نہیں کی جا سکتی کہ جو مال یہ بیٹی کے لیے جڑا ہوا ہے کیا بیٹی کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی خودونا خاص تو کوئی حادثہ ہو یا بیٹی موت کا شکار ہو جائے تو یہ وقت کسی نے دیکھے نہیں ہوتے کہ برا وقت بھی کسی سے پوچھ کے نہیں آتا لہذا اللہ تعالی کی رحمت اگر زکاة نکال دی جائے گی تو صدقہ اور زکاة یہ بری بلاو کو بری آفتوں کو سر پیانے والے پریشانے کو دور کرتے ہیں لہذا اچھے محول آنے سے پہلے کوئی گھر میں برا محول آئے تو اس کی زکاة جو ہے مال کی وہ نکال دینی چاہیے یہ تصور نہیں رکھنا چاہیے کہ مال کم ہو جائے گا اللہ کی رحمت خرج کرنے سے مال ایک تو کم نہیں ہوگا دوسرے ہے کہ اگر بیٹی نہیں رہے گی تو اس مال کا کیا ہوگا تو ابھی یہ تیبی نہیں ہے کہ مال بیٹی کے لیے ہے تو بیٹی کو مل بھی پائے گا یا نہیں مل پائے گا تو زندگی موت کا بھی کوئی بروسہ نہیں ہوتا لہذا آپ کو اپنے مال کی جو دہز کے اوپر ہوتی ہے اس پہ زکاة نکالنی چاہیے اس پہ زکاة واجب ہوتی ہے فقط اتنا کہہ دینے سے کہ یہ مال جو بیٹی کے لیے ہے اور وہ زکاة سے بری نہیں ہو جاتا پتھر میں حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا